الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سید المسلیم وعلى آلہی وعدخابہی وحل بیتہی وعلیاء امتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمین قلو واشربو حنیم بما اطلقتم في الایام الخالیہ آمنت باللہ ورسولہی وصدق اللہ المعلان العزیز مضرز و دوستو اور عزیز ہمارا اس عظیم دن ایک بابرکت دن میں اللہ رب العزیز کے آگے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے اسلامی فکر کے مطابق تمام دنوں میں جمعہ کو فضیلت ہے کوئی دن ایسا نہیں جو جمعہ کے جیسا اور سارے مہینوں میں رمضان کو فضیلت ہے تو مہینوں کی فضیلت سمٹ آئی رمضان میں اور جمعہ کی فضیلت جو سالوں پھر ہفتوں میں تھی وہ فضیلت رمضان کی فضیلت کے ساتھ مل کر کئی کونہ زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں رمضان میں پہی جانے والی نمازیں چاہے وہ فرد ہو سنن ہو نواطل ہو یا مستحبات وہ دوسرے زمانے میں پہے جانے والے اذکار اور آراد اور نمازوں سے افضل ہیں ٹھیک اسی طرح رمضان کا جمعہ سال بھر کے جمعہ سے فضیلت رکھتا ہے اس میں بھی وہ جمعہ جو رمضان کے تمام ہونے کی بہر لگا رہا ہے اس جمعہ کی دو فضیلت بکن ہے کہ کسی کتاب میں آپ کھوچیے تو نہ ملیں لیکن یاد رکھئے کہ کتاب میں چیزیں کم ہوتی ہیں پڑھنے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس قدر ذہین ہو جائے کہ جو باتیں کہنے والا آپ کہنا چاہتا ہے اور آپ ساتھ لکھنا تکا ہے وہ بھی پڑھنے والے کے ذہن میں اللہ کے فضل سے تازہ اور موجود ہو جائے اگر ستھ پس لکھا جاتا تو شاید کسی کو پڑھنے کی بسات نہ ہو اسی لئے لکھا کم گیا ہے سمجھا اس سے کئی گناہ زیادہ گیا ہے بزرگوں نے اپنی تفہیم کو سامنے لایا ہے اور یہ سلطلہ سرکارد و عالم سے لے کر آج تک جاری ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ کسی کی تفہیم درست تن ہوگی جبکہ وہ قرآن و سنت سے تکراتی نہ ہو یہ میار ہے یہ اصول ہے یہ کلیہ ہے ہر وہ سوچ درست ہے جس سے قرآن و حدیث کا معاملہ بنتا ہو محافظت ہوتی ہے آپ اپنے ایک پوچھے کے افکار کے اور قرآن و حدیث کے محکمات سے اس کا تکراؤ نہ ہو بس یہی اصول اور کلیہ آئے پہلی فضیلت تو اس بات کی ہے کہ آج کے بعد پھر جمعہ ملنے والا نہیں اور ہاتمے کی احنیت اسلام میں ہر اعتباد سے درست ہے انسانی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کونسا ہے جبکہ وہ آخری سانس لے رہا ہو اسی لئے اس وقت کلمے کا پہنا اس وقت توبہ کا کرنا اس وقت اللہ کے طرف رجوعیت کی احنیت ہے اور آج کے زندگی بھر یہ توبہ کرتا ہے اور یہ طلبتا ہے کہ اللہ آخری وقت میرا بہتر ہے جس سے پتا چلا کہ آخری وقت کی بڑی اہمیت تو جب آخری وقت کی اہمیت ہے تو آخری جمعہ کی بھی اہمیت ہے اور دوسرے یہ کہ اس جمعہ کو آخری بار یہ موقع ملتا ہے کہ آدمی رود ہو کر اللہ تعالیٰ سے ماتھی مانگے تو جمعہ کا رونا دھونا ہو اور آخری بار یہ موقع ملتا ہے کہ اللہ کا شکرانہ آدھا کرے کہ پروردگارہ تو نے آخری جمعہ کو اپنے رمضان میں ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا یہ محصتی را فضل ہے تو شکر اور خوف یا امیت اور خوف یہ دونوں آکے اس جمعہ کو مل جاتے ہیں اسی لئے جمعہ جرنے کے سبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے اور اللہ کا شکرانہ آدھا کرنے کے تبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے اس جمعہ کو ہمارا یہاں جمعہ ہیں اور اس فضیلت سرہ آدازہ تو لگائیے کہ ہماری فضیلت کا چاہ حال کہ قیامت کے روز ساری امتیں مرمول کے دیکھیں گے کہ آج نوازشات کس پر ہو رہی کون ہے جو نوازہ جا رہا تو لوگ کہے گے ان کی عمریں تو ہم سے بہت کم ہیں ہم تو چار چار سال گیتے تھے آٹھا چار سال گیتے تھے نونہ سال گیتے تھے یہ تو مہت تکر افسی برس والے ہیں جرنہ دیکھو تو ان پر مہربانیاں اللہ کی لطف و انایت اللہ کا کرم اللہ کا فضل ساری رحمتیں انہیں برس رہیں جرنہ دیکھو تو ان سے بہت پہلے ہم تھے یہ تو بہت پیچھے تھے اگر آپ دیکھو تو ان کے اندر زمانے کی ترقی کے تباق سے گناہ کرنے کے امکانات ہم سے زیادہ تھے جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے گناہ کے امکانات بھی بہت رہے ہیں گناہ آسان ہو رہا ہے گناہ کا صدور بہت آسان ہے اسی میں کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آج کوئی تھوڑا سبی اللہ سے درتا ہے تھوڑا سبی اپنے گناہوں پر شرماتا ہے حیاء محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے بہت زیادہ نہیں تو وہ کل سے بہت زیادہ خوف کھانے والے کے برابر ہے اس لیے کہ کل کا بہت سترا تھا ساف تھا کل برائی کی جگہ پر جانا پرتا تھا کل جگہ نیکی تھی سبائی تھی بھلائی تھی تقوی تھی پرہتاری تھی آسنی کو برائی کی جگہ جانا پرتا تھا اور آج برائی گھر کے اندر چلی جائی ہے بلکل پاک میں جب چاہیے چھوئیے بلکہ چھوٹے رہیے ایسے میں کوئی برائی سے بچتا ہے اور اگر برائی ہو جاتی ہے تو اللہ کے آگے سرما شد توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے آگے مادی مانتا ہے تو وہ یقیناً اپنے زمانے کے امکانات کے زبان سے گزشتہ زمانے سے افضل ہے یا برابر ہے کم سے کم برابر تو ضرور ہے تو بزرگوں دوستوں اور عزیزوں ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی فہیلت آپ کی حضمت اور آپ کی برکت کا چاہ حال ہے اللہ رب العزت نے روزے کو اور عمضان کو تین حصوں میں تقیم کیا ہے پہلے حصے تو اللہ رب العزت نے رحمت کرا دیا دب دن رحمت کرا پھر دب دن کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بغفرت کرا دیا اور پھر دب دن کیا ہے ادقم ملن نیران جہنم کی آگ سے رہائی ہے ان دیوں میں ایک رشتہ ہے جب تک کوئی رحمت سے ساخ نہیں کرے گا جب تک کسی پر رحمت نہیں بردے گی جب تک اللہ تعالی کی مہربانی نہیں ہوگی اللہ تعالی کا فضل نہیں ہوگا اللہ رب سبحانہو تعالی کی اینائیت نہیں ہوگی محفرت نہیں ہوگی اور اگر محفرت ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا دوزخ سے رہائی ہے دوزخ سے رہائی ہے ہے نا تو اب ان تینوں میں تین طرح سے کام کرنا ہے رحمت کے سلسلے میں اللہ تعالی سے بھیق مانتے رہنا ہے کہ اللہ رحمت دیدے رحمت دیدے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم کنات فرما ہم جانتے ہیں کہ بغیر تیری رحمت کے محفرت میرے قریب پھٹکنے والی نہیں جس پر تیری رحمت ہو گئی محفرت یقینی ہو گی پھر جب محفرت کا دہا آیا اللہ تو کوئی معافی مانتا ہے اللہ جب رحمت کے دعاے سے گزار دیا ہے جب رحمت کی جلی سے ہم کو گزار دیا ہے اللہ تُس کا نتیجہ تو محفرت ہوتا ہے اللہ ہم درتے ہیں کہ جب نہ گزریں گے تو محفرت نہ ملے گی اور امید کرتے ہیں کہ جب تُو نے رحمت سے گزار دیا ہے تو محفرت ضرور دے گا اور جب محفرت کے دعاے سے بھی گزار گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ رب العزت جب تُو نے محفرت سے بھی پار مجھا دیا ہے تو اب تو نتیجہ جو تخت رہائی ہے اور یقینا ہم نے ترابی کی دعا میں بار بار تُس سے عرض کیا ہے اللہ یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر ہے نا اے رہائی دینے والے اے نجات دینے والے اے سوٹ کارا دینے والے ہم کو آج سے نجات دیں آج سے رہائی دیں اللہ پاک ہم اس داہے میں داخل ہو گئے ہیں جب دونوں داہے سے تُو نے گزار دیا تو تیسرے داہے میں امید قوی ہے کہ تُو یقینا دوزخ کی آج سے رہائی دے گا نہیں نا اب یہ تو خوف کا محلہ وہ افضرہ امید کا محلہ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلو و اشربو جنت میں کیا ہوگا جنتیوں کو کیا تراغ دیا جائے گا دوزخ سے رہائی کا نقیجہ کیا ہے جنت اگر کسی کو دوزخ سے نجات مل گئی تو مقا جائے گا جنت میں جائے گا تو کس خطاب سے جائے گا کیسے پکارا جائے اللہ رب و اللہ نے وہ بھی سنا دیا ہے نا دیکھو ایک کمان کی بات کہ اگر کوئی مجرم ہو بربان ہو تباہ ہو ناقابلِ ماقی ہو تو بھلا اس کو مرتا کیوں سنائے اور جب مرتا سنا دیا تو مومن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ درتے درتے بھی امید کا یہ پلو تھانے رکھے کہ اللہ نے جب یہ مرتا سنایا ہے تو یقیناً اس مرتے کے پیچھے کچھ نہ کچھ میرے لیے بشارت ہے کچھ خبری ہے کیا کہے تب پروردگاہ حکم ہوگا کلو کھاؤ سبحان اللہ ابھی منہ کیا گیا تھا کہ مت کھاؤ ہے نا اور جس جس نے بات مان لی اور نہیں کھایا جس نے اس کے کہلے سے نہیں کھایا آج اسے وہ کہہ رہا ہے کلو کھاؤ وچربو اور کیو یہاں نہ ردنا ہے نہ کھاہرنا ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی احتیاط کا باملہ ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ مکھانا یہ کھا لینا اسے مچھونا اسے چھو لینا نہیں کلو حکم عام ہے کلو یہ وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں کہیں حرام نظم نہیں آرہا ہے ہر طرف حلال ہی حلال ہے آؤ بچربو اور بیو کھنیم بیمہ افلق تم یہ وہ ہے کہ جو تم اپنا ماضی چھوڑ کے آئے ہو پہلے جو تم کر کے آئے ہو پہلے جو تم نے ریاض پر کی ہے اللہ سے درنے کا معاملہ کیا ہے اللہ کی حکم کی پابندی کی ہے جردن کو چھکایا ہے جسرہ بھی چھکایا ہو جیسرہ بھی چھکایا ہو اور اللہ سے یہ کہتے رہے ہو کہ اللہ ہم کیا چھکائے ہیں وہ ہم کیا عمل کریں گے وہ ہم کیا تاو losی کریں گے دیکھو دیکھو اللہ تعالی نے آج توپر مہربانی کی ہے مہربانی کا معاملہ ہے یہ عجر کا معاملہ نہیں ہے کسی دن پر مجھدوری کیا اللہ یہ مجھدوری مہربانی ایک الک چیز ہے اسے مجھدور کی مجھدوری پر مالک کی مہربانی غالب ہوتی ہے مجھدور اصلی میں مجھدوری کا تعاویٰ نہیں کتا وہ تو امید میں ہے کہ اللہ آج مجھد tätä نہیں کرے گا ہے نا اور مہربانی مطوری پر خالب ہے